حکیم صاحب دیا ہے اس پر دار میں آمد وزاق عبایا صاحب ہے لوکل ہے آواز آرہی ہے تو حکیم صاحب سے مریب پہلے ایک انٹریکشن اتنی نہیں تھی ابھی ایک دوست نے بتایا جبکہ ان کو بھی جانتے تھے انہوں نے مطارف کرایا انہوں نے بہت ساری انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ طیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے سن کی روحانیت والے بھی لیکچرز دیتے ہیں یوٹیوب کے لیکچریں اور اس سے ریٹیڈ انہوں نے دامر کتران پاک کی جو آیاات ہے جن کے علامہ ایفال صاحب نے کوئٹی کیوئی ہے تو اس پہ بھی انہوں نے کافی کام کیا ہوگا میری تھوڑی سی ایک پانجسمنٹ کی انٹریکشن میں حکیم صاحب کو میں نے کافی انٹرسٹن پایا آج کی بھلکات جو ہے یہ مختصر سیدیسمنٹ کی آپ سے بات کریں گے دس ایک منٹ جو ہے اس میں آپ نے کوئی سوال ہے یکی سپیسیفک مسئلہ تو آپ شیئر کرنا ہے اگر آپ نے مناسب سمجھا ہم دوبارہ کیونکہ ہمارے وسیب کے قریب ہیں اگر ہم دوبارہ بھی مدوب کر سکتے ہیں آپ کو اگر ان کی بات چیت میں یقیناً آپ کو اچھی چیز محسوس ہوتی ہے تو اپنے ساتھیوں سے شیئر کریں پھر مجھے فیڈبیک دینے گی تو میں حکیم صاحب کو اگلے مینے دوبارہ انوائیت کریں سکتے ہیں ning Egypt عمoup بیٹا ہے بسم اللہ الر من رحیم میں سے تو کہتے ہیں جو آگا ساتھ ہوتے ہیں وہ اپنے سے زیادہ ممانوں کو ازادتے ہیں تو میرے لئے بڑے ازادتی بات ہے بہتر ہم قدلن دیر صاحب جوے تو میں ہوں سپیکر سپیکر کا کام ہے تھڑے ہو کے بات کرنا اور آپ کے سبھات کرنا ہوگا سب سے پہلے تو آپ کی ذہن شکریہ کی سب سے پہلے تو میں اپنے اپنے دوست جن کے ریفنس دے میں یہاں آیا میرے بڑے شہد رکھیں پرگیٹر کیسر علی حیدر ملیے صاحب میں اور دوسرے نمبر پہ کنم نیر صاحب سے نے سکیت ہوئی یقینت یہ بھی سہب علم ہیں جو دین مبالے ہوتے ہیں یقینت طالبین کی قدر تو میں طالبین ہوں آج کے طالبین کی حصیح سے آئے ہوں میرے اس وقت جنہیں یوٹیو پر کوئی تین کروڑ سے زیادہ لوگ لیکچر سنتے ہیں اور ان اہار موضوع پر لیکچر سمیں یعنی علامہ اقبال کی شہری کو جیسے کرنل لیگر صاحب نے فرمایا اکس سے پراتے میں آتی ہیں علامہ اقبال کی شہری کو انگلیش نے پرانسلیٹ کیا ہے کیونکہ یہ زوب اور شوق رکھنے والے ہیں تو اقبال کی شہری سے مباکت ہوں گا حضرت علامہ اقبال کماتے ہیں منزل سے آگے پڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریاں کو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چور سے پتھر یہ ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرے کیا بوا سبیاں گزر نہیں دنیاں تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر امان تیرا گھن گیا رہزم کے ہاتھوں سے امان تیرا بچا دے وہ رہبر تلاش کر ہر شخص جلدہائے حداوت کی آگ میں اس آگ کو بچھا دے وہ پانی تلاش کر کرے سوار اونٹ پر اپنے علام کو پیدر ہی لکھت چلے وہ آقا تلاش کر میں نے یہ کام کیا ہے ابھی کنوسہ فرمائے تھے کہ آپ کیسے ہیں میں پچھلے ستنہ سال سے ڈھکمت کر رہا ہوں اور بانی بڑھ رکیم ہوں اور مجھے اللہ نے حضرت مولائی اور باتیں ہیں جب اللہ کسی سے بلائی بیرانہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ لیتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہین جو جلدہ ہوں میں مہین جو فرق کے ہوئے تھی جب اللہ کسی سے بلائی بیرانہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ لیتا ہے تو میں نے سواتین ساڑھے تین سن پہلے آغاز کیا اور اپنی دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں میرے فارورز ہیں جو روزانہ جو ہے سو رہے ہوکے اور آتی کامی روک میں ایک نیا محصر کی ہوئے ہیں میرے لیے یہ پیسہ کی کوئی ہوئی تھی لوگ مجھے پیر بھی کرتی ہیں لیکن میں اس کا معافضہ نہیں لیکھا ہوں میرے لیے اللہ میں اتباع نے فرمایا تھا یعنی جب اللہ میں اتباع بیس گئے تیلوکی ہیں آج وقی اور اقسان میں بڑھا فرق وہ بیس گئے تیلوکی کو کہتے ہیں کہ اس کا ڑھے چار سو پہ میرے پاس آ جاتے تھا تو میں اور پر کیس نہ لیکھا میں تیاری کرتا ہمیں جو انہوں نے کتابے رکھی ہیں فرسی میں رکھی ہیں اللہ میں اتباع نے فرمایا تھا یہ مالو دولت دنیا یہ رشتہ و پیمت تبانے پہمو گمہ لا الہہ اے لگلہ تبردی بیل تیزہ بلڈ تیزہ بلڈ انفرانزہ دین تیزہ بلڈ تیزہ بلڈ تیزہ بلڈ تیزہ بلڈ آج سے بلڈ وننیس امٹی سی اللہ میں اتباع نے اس شہر عرب کی ہے اس آیت کے ساتھ میں شروع کی ہے سوئے نال الناسی اپو شہوادی من النسائی والبنینہ والکراتی مکنطارتی من الزہبی والقزتی والخیل والصفاوتی والعنام والعص ذالکا بتاؤ آیات الدنیا واللہ اندعو اس کا فرمہ ہے لوگوں کو مربوط کر دینے والے چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چانی کے بڑے بڑے دھیر اور نشان لگے ہوئے کھوڑے اور مویشی اور کھیتی باڑی کچھ موابہ دو ہوتی ہے مگر کے سب دنیا ہی کی زدگی کا سوان ہے اللہ کے ہاں تو اس سے بہت اچھا اکانہ ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت دنیا آپ یہاں تشریف فرمائینا تو آپ کس کی عدد اچھی ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی نیمت وہ ہے آپ کی اس کی ہے اور اسی سے کتنی میرے لیکچرز تھے لیکن سب سے زیادہ جو میرے لوگوں نے لیکچرز دیکھے وہ تھے وہ ہیں یوٹیوب پر تلوی نبی صدر لاکھنی والی صدر یعنی میں نے پتایا قرآن سے علاقہ پتایا تلوی نبی صدر لاکھنی والی صدر پتایا اس طرح روحانیت پر بھی بیرے لیکچرز ہیں روحانیت پر میرے کوئی 300 لیکچرز ہیں یعنی آپ کو دماغ کی طرف ہو رہی ہیں تینشی انچن ہے ہائیبر پریشر ہے اس پر بھی بیرے لیکچرز ہیں اور پڑیاتا ہے کہ ہر سوار دم کرنا اور یوٹیوب پر اتنے لوگ کے پوری منیا میں ہم سارے تو نہیں آسکتے لیکن وہاں روحانیت پر خود سے بھی اپنا دم ہوگا سکتے یہ ایک طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِلَاجُمْ بَهُوَا يَبِزُهُ اِرْتَلِيمُ خَمْسًا قَبْلًا خَمْسِمْ شَوَابَهَا قَبْلًا حَرَامِكَا وَسِّحَتَا قَبْلًا سَاقَامِكَا وَهِنَا قَبْلًا فَقْرِكَا وَفَرَاقَا قَبْلِ شُمْلِكَا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کر کے لئے فرمایا کہ پان چیزوں کو پان چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت کی نمبر ایک جوانی کو پڑھاپے سے پہلے صحت کو بیماری سے پہلے بے فکری کو پریشانی سے پہلے مارداری کو اخلاف سے پہلے مشہولیت کو فرصت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت کی خواتین و حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ کی سیدھیں اور اللہ تعالیٰ کی دیمی نے تمہیں سب سے بڑی نمان سیدھ اور اسی پر میں نے بتایا اور لاکھوں لوگوں نے گھر بیٹھ کے علاج کیا اللہ تعالیٰ کی نموں سے علاج کیا اور اللہ تعالیٰ کی نمیں استعمال کر کے اینٹی بیٹر کے البیاسے بچ گئے اور بہت ساری کینکل کے البیاسے بچ گئے یہ کہتے ہیں جہاں تک کام چلتا ہو عزاس ہے وہاں تک چاہیے بچ گاں جواساں اگر خون کم بنے بلگم زیادہ تو کھا گائے اور چلیں شلگم زیادہ جگر کے بلکہ احسان جیتا اگر زوہ جگر ہے تو کھا پتیتا جگر میں ہو کر کرنی کا احساس مربع عاملہ کھایا نماز اگر ہوتی ہے نیدہ میں گرانی تو پیلے سونگ یا درنگ کا پانی تھا کنس کو اگر اضلاع پیلے تو فوراں درمہ درم دھوڑ پیلے جو دھوڑا ہو گلہ نجلے کے مارے تو کن نمکین پانی کے گرارے اگر آنکھوں میں کچھ تکلیف ہوگے تو سر سو بتے پائے سے نچوڑے اگر آنکھوں میں کچھ تکلیف ہوگے تو سر سو بتے پائے سے نچوڑے اگر آنکھوں میں کچھ تکلیف ہوگے اگر گانوں میں کچھ تکلیف ہوگے تو سر سو بتے پائے سے نچوڑے اگر آنکھوں میں کچھ تکلیف ہوگے تو سر سو بتے پائے سے نچوڑے اگر آنکھوں میں کچھ تکلیف ہوگے دمہ میں کی رضا بے شک ہے کھٹائی چھوڑ کھانا گیا جو بدذری میں تو چاہے آپ آتا تو دورے کو آتا کر رہے تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نیمتوں میں جیسے امراضی بھی ہر جو نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا کہ خورا کے تین اسے کریں یعنی ایک عصہ رضا کے لئے اسے کریں پیٹ کے لئے اسے کریں یعنی ایک عصہ رضا دوسرا ہوا اور تیسرا پانی اگر ہم اتنا ہی کر رہے ہیں تو مسلمان بیماری ہو کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا آدنیم ویان شد مِن بَدْنِ بِحَسْبِ اِبْنِ آدَمَ اُقُلَاقُ یُقِمْنَا سُرْبَ فَإِنْقَانَا لَا بَعَالَتْ فَسُلْسُ لِي تَعَامِنِ وَسُلْسُ لِي شَرَابِ وَسُلْسُ لِي نَفَسُ اَوْتَمَحْكَانَ نَبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قضاء کے دیل سے کریں کسی آدمی نے کوئی برطن نہیں بھرا اس کا مطلب ہی ہے کسی آدمی نے کوئی برطن نہیں بھرا جو پیر سے زیادہ برا ہو اِبْنِ آدم کے لیے چند لوگ میں کافی ہیں جو اس کی پیر کو سیدھا راکھ سکیں اگر اسے زیادہ کھائے وغیر بس سکر سے زیادہ کھائے وغیر کوئی چارہ نہ ہو تو تیسرہ حصہ کھانے کے لیے اور تیسرہ حصہ تینے کے لیے اور تیسرہ حصہ سانس لینے کے لیے میرے جمعلاس کے لیے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کیونکہ حضرت مولا نے فرمائے ہیں انسان اپنے الفاظ کے پردے میں چھپا ہوتا ہے بھٹتا ہے تو پہچاند نہیں ہے دوسرا قول ہے ہوتا کہ کلام کرو تاکہ تم پرچانے تیسرہ ہوتا پاتے ہیں اپنی بات کا اس کی جو ہے اس کی تنساری تو بیس مٹ پیر پاس ٹیم تھا ابھی میں صلی اللہ علیہ وسلم سے چونہ مٹ گزر چکے ہیں اور چھے مٹ پار کی بات کو میں ختم کروں گا اور دس مٹ آپ کے سوالات کروں گا اور سوالات جواب کرے گے مجھے خوشی ہوگی تاکہ تمہیں سواب کو اللہ تعالیٰ کی خدر دیمی امسوں سے جواب دے سکو باقی یوٹیوب چینل میں موجود ہے آمیر اوحایہ یوٹیوب چینل ہے اینٹ میں آپ کو کارٹ بھی دینے آئے گے آپ اگر مجھے ورسل کریں گے تو روزانہ آپ کو ویڈیو میسیجز ملتے رہیں گے اور روزانہ کی اپ ڈیٹ بھی آپ کو ملتے رہے گی جیسے ترکے کہ کیسر صاحب بھی سو رہے ہوتے اور صبح صبح آمر اپ روزانہ کی اپ ڈیٹ بھی آپ کو ملتے رہے گے سید کیسر صبح کی نانی صاحب بھی سو رہے ہوتے ہیں اور صبح صبح آمر اپ روزانہ کی اپ ڈیٹ بھی آپ کو ملتے رہے گے تو ایسے بہت سارے 47,000 میرے پاس لوگ ہیں میتا کا میرے نمیش صلقہ کی والے سانتر پرمائیر کی بلترین برتا ہے حدیث کو اپر فون برس کرتا ہوں کیونکہ ہم حدیث پڑھوں گا تو پھر ٹیم کر جائے گا تو میتا میرے نمیش صلقہ کی والے سانتر پرمائیر کی بلترین برتا ہے جسے انسان برتا ہے اگر میتا بیمار ہوگا تو رگیں بیماری دیکھا کھوڑے جسم میں پھلتی ہے پر اگر آپ کو میتا سیاں ہوگا تو کھوڑے جسم میں رگیں سید کی ضرورتی کر سکتی ہے میرے کے بارے میں نمیش صلقہ کی والے سانتر پرمائیر کیا تلوینہ 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 اور حضرت ایشہ فرمادی ہے کہ ہارے گھر میں جب بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمادی ہے کہ اسے جو بلدلیہ تلوینہ کھلائے گئے حضرت ایشہ فرمادی ہے اگر جب مریض نہ پسند کرتا ہے لیکن بیماری کے دوران بیماری کے بعد اگر اس کو گرم گرم استعمال کیا جائے تو تلوینہ جو ہے سب سے اچھا ہے اگر اچھا مریض اس کو نہ پسند کرتا ہے لیکن گرم گرم اور صبح پھارے گئے دوسرا تلوینہ بھی یوکیو پر تلاف کر سکتے ہیں اور دوسرا ہے سفرے جب اسے بائیدہ نہ کہتی ہیں میرے نمیش صلی اللہ علیہ وسلم جنبائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنبائی اپنی حاملہ اور بھو کو سفرے جلب لاؤں کیونکہ یہ دل کو مضبوط کرتا ہے اور بچہ کو اسید مناتا ہے اور ذرچہ کو اسید کرتا ہے پھر میرے نمیش صلی اللہ علیہ وسلم جنبائی کہ دل کی امراض کے لیے بھی ہے یہ سفرے جلب پھارے جو ہے سفرے جلب کو ربائی میں جاتا ہے یہ بہت ہوئی ہے دو چیئے نمبر ایک تلوینہ نمبر دوسرا سفرے جال پھر تیسہ ہے کروین کرپوز کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتدی کو قبلت تعانی یکسل البتنا غسلا ویزبو بندہ غسلا نمیش صلی اللہ علیہ وسلم قایا کھانا کھانے سے پہلے تربوز کھانے سے پیٹ دھنکر ساپ ہو جاتا ہے اور یہ بیماریوں کو لیخان دیتا ہے اور آج کرتے ہیں کتنوں کا درد یہ جونوں کا دردی ہے یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے کمر کا دردی ہے میں نے کھو ساری اپنی کچھاتے پڑھی لیکن میں پچھنے کیوں میں پڑھا گھلے عباسی اسے گھل عباس بھی کہتے ہیں میرا لبا بھی کہتے ہیں یہ جڑی ہوتی ہے جو عام جو ہے آپ کو نرسل سے مل جائے گی وہ کہتے ہیں جہاں بڑے بڑے ٹاکسز جو ہیں جہاں بڑی بڑی مرسل پر فیل ہو رہے ہیں اور مورے کاپو میں دیکھو سپینل کارڈ ہو یا کمر کا دل ہو انسان کوئی چھ ماہ استعمال مرسل کرتا ہے کوئی سال استعمال کرتا ہے پھر اس پر سیڈ کٹ ہوتے ہیں لیکن مستقل طور پر کمر کا دل کا موروں کا آرام لیاں اس کے لیے جو دل عباسی ہے اللہ تعالیٰ کی خدرتی نعمتوں میں یہ ہے تو یہ وہ کہتے ہیں سپر ہے ڈبل روٹی اور روٹی آپ جھوڑ دیں لیکن چھے سے پھنڈہ کرام کی مقدار دھول کے ساتھ دل عباسی رہیں اور اس کی بجیہ بھی پھنڈہ سے پیس کرام استعمال کر سکتے ہیں تو یہ کمر پر دل کا مجرم بھی رہا ہے دوسرا آج کا لوگوں کو اپنا یرکان ہو رہا ہے یرکان ہو رہا ہے اور اس کے لیے بھی ہے مجھے کل بھی ایک سامنٹین کیا یعنی میں وہ چیز کر رہا ہوں جو جو ہے میں وہ چیز مدارس و مسائلت میں بھی جا کے بتاتا ہوں کہ جو وہ جربہ جو تجربہ شدہ ہے تو اس کے لیے یہ گروب ہے گروب ہے گلابوں بھی کہتے ہیں یہ ایک بیل ہے جو اکثر دروں کے بیل میں سکتے ہیں اور دن میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بیل بھی ہے جو نیم پر چڑی ہے جیسے عقاس بیل ہوتی وہ اکثر یہ نا درخت پر چڑی ہوتے جیسے درخت پر چڑے وہ درخت بھی سک جاتا ہے اس طرح ہے گلاب ہے گلو ہے گلو بھی ہے اور اسے آئی بیٹی پر بھی کہتے ہیں تو یہ جو ہے آپ پرچیس گرام لیں پرچیس گرام یہ لے کر گلو سب نیم پر چڑے بھی اور آدھ اکروں پانیوں آپ پر پانیوں کی پھر آپ ارمیان پر پکائی لیں جب ستر گرام پانی رہے ہیں ان سیونٹی ایمل پانی رہے ہیں تو پھر آپ اسے سیونٹی ایمل شہدہ اور یہاں باستعمال کیے یہ بخاہ جرکان بہت بڑا علاج ہے جب ایمٹی گڑھیں بیٹھ سکتے ہیں اور یہی گلو جو ہے شبتی کی بہت ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں شہد کے بارے میں شہد اللہ اللہ فرما رہے ہیں ان کے پیٹوں سے مفتر قسم کی رطوبتیں نہیں کلتی ہیں ان میں لوگوں بھی یہ شباہ کیا تو آپ کے کوئی سوالات ہوں آپ سوالات اپنے کر سکتے ہیں مجھوشی ہوگی جو جس جس مرس کے پارے سے آپ کی نمبر میں آپ کو دینا ہوا وہ یہ ہے کہ آپ مجھے بڑھ سر بھی کریں گے تو آپ کو ویڈیو بھی جوزان ملتی تھے اور کوئی آپ کا سوال ہو تو وہ بھی آپ مجھے میسج کر کے آپ کو اس کی ویڈیو پیش کریں گے یعنی کوئی بھی آپ کے ذہن میں ایسی بات ہے تو وہ اس پر میرے لیکچر موجود ہوگی آپ کہہ دیں کہ نماز میں جنازہ سمنا تفسیر کے ساتھ اردو میں اس پر لیکچر موجود ہوں گے سورہ یاسم سنی ہے اس پر لیکچر موجود ہوں گے اسی طرح ہی ہے کہ میں قرآن مجین میں میں آر سے لیکن گیر تک کا ذکر ہے پر ہندوں کو گوشت سے لیکن مچھی کے گوشت تک کا ذکر ہے گیرہ سے لیکن پر جانت کا ذکر ہے یہ سمیش میں میں نے بتائی ہے یعنی اس ٹائم کو بینے لیکچرز ہیں کوئی ٹھئی دھوزن لیکچرز ہیں اور تین سانگ ہیں تو حضرت واضح صاحب علی واضح صاحب کہتے ہیں کوئی آدمی اس کے پاس گئے اور دانشو آدمی تھے انہوں نے کوئی نصیت کریں وہ کہتے ہیں نصیت یہ ہے ایک ہی ڈھانی میں آرے باقی ساری آگ میں آرے تو میں پہلے دو ہی ڈھانی میں یہ علم کے مختلف کونگوان پر پاک کرنا تھا آپ جو ہے دو ہی ڈھانی میں صرف اور صرف اس بات کو سمجھتے ہوئے ساری باقی ساری باقی ساری لکڑی میں آگ میں ایک ہی ڈھانی میں وہ ہے آپ کی صحت جڑی اونیاں اللہ تعالی کی قدرتی نیمتوں سے تو دو ہی ڈھانی میں ہی ہے یہ ساری میرے اس واضح میں جی آپ کے دو سوالات ہیں آپ سوال کر سکتے ہیں جی مرض جو ہے امترابنہ کے علیاء استعمال کرتے ہیں اور ڈاکٹرس میں پاؤں جاتے ہیں آپ پہ پچھلے کلو گرہ کیمسل پر لگ جائے